مزلوم خاندان ملزمان نے عدالت سے عبوری زمانت کروائی ہوئی تھی جو خارج ہو چکی ہے پولیس تھانہ گیلے وال اور تھانہ راجہ رام کی ملزمان کو گرفتار کرنے میں ملزمان کو سیاسی پشت بنائی حاصل ملزمان باعثر ہیں ملزمان اب دوبارہ محمد انی وغیرہ اہل خانہ کو جان سے مارنے اور قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں متاثرہ خاندان نے وزیراعظم وزیراعلا آرپی ملتان ڈی پی لوتھرہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور انصاف کی اپیل کی ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ جیو ایکسپریس نیوز عمر فاروق کی اس ریپورٹ میں مزید جان اساں ساکو رجبالی کو محمد انیو کو انہیں شاہ لی پول دے ہو تے حافظ محمد اکرم کو اکرم نے تے رمزان نے امجد نے تے انہوں نے نال ساتھیان انہوں نے ساکو فیر مارن اساں گیلے وال تھانے دے ویچ ایف ای آر کرائیے اے ملزم گرفتار نہیں تھیے گے انہوں نے امبوری زمانت کروائیے آج انہوں نے زمانتاں گیر گئے ہیں اے ملزم انہوں نے روڈ دے ہو تے آکے ساکو دھمکیاں دے دن ساکو رازے دھمکی دے دن اور میرے بھراما کو انہوں نے گھار وانج کے بہن زیادتی کیتے ہیں انہوں نے باہوالتاں تروڑ دیتے ہیں او جڑے راج رام تھانے دے ویچ ایف ای آر کروائیے او جڑے ملزم ہیں ایف ای آر راج رام آلی آلے اووی بلکل انہوں نے روڈان دے ہو تے پھر دے پین ساکو دھمکی دے دن دھمکی بیس دے ہو تے سارے کو رازی ناما چاہدن لہٰذا آلہ احکام نال ساری گزارے شے کہ خدارہ خدارہ انہوں نے ملزمہ کو گرفتار کیتا بنجے ایک ساکو حافظ محمد اکرم محمد ربضان وغیرہ ہی نے اپنے آدھے ساکو فیر مارے ہیں بھائی کو میں کوئی نہ کوئی جھیڑا ہی نے لڑا ہے ساپنے گھر کھڑیا سے ہوتاں ساڑا رکھ بائے انہوں نے آدھے ساکو مارے آسان دیا ایف ای آر چار سو چیانوے بٹا ای ترہ سو چوویدی ایف ای آر کرائی مطلب چاچے میں رکھوں مارے ہیں مطلب ایسان پرچا بھائی رکھ رہا ہے سارا ہوتی ہے بندی ایسان غریب آسے انہوں نے مطلب پہنچ بہت زیادہ ہاں ایسان چوپر کے بیگیوں سے خارج سارا کچھ بھی مطلب اینا تھی ہے پیشہ ور اعلیٰ اقام نال اپیل کرنے ہیں اعلیٰ اقام کو کہ سارا انصاف کی تونجے